مانی منت میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میں ہوں پنکچ پچوری اور آج مانی منت میں ہم بات کریں گے رورل مارکٹ کے بارے میں وہ رورل مارکٹ جس کو دیکھنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے آنکڑے ملتے ہیں بڑے بڑی کمپنیوں کے بدیشی دیشی اور جس پر دنیا بھر کی نظر ہے کہ چین کے بعد ہندوستان میں سب سے بڑا بازار تیار ہو رہا ہے لیکن دوسری اور وہی ہمارے گرامیر شیطر ہے جہاں پر سچائی جاننے کے لیے آج کل راہل گاندی کلاواتی گھر میں رات گزارتے ہیں کیا سچائی ہے ہندوستان کے گرامیر شیطر کی اس پر بات کرنے کے لیے دو خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ میں آج سنتوش دیسائی جو کہ فیچر برینڈز کے سی ایو ہیں اور ساتھ میں لبیش بھنڈاری جو کہ انڈکس انالیٹکس کے ڈائریکٹر ہیں ہر سال دیش کے سبھی راجیوں کا لکھا چوکہ وہ تیار کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آنے کے لیے سب سے پہلے جب گراؤنڈ رولز میں لوگوں کو بتا دوں کیا ہے وہ گراؤنڈ رولز صرف یہ ہے کہ ہندوستان کا رورل جو بازار ہے وہ اگر ہم آنکڑے دیکھتے ہیں تو وہی چہتر کروڑ لوگوں کا بازار سمجھا جاتا ہے جو کہ امریکہ کی کل آبادی کے دو گنے سے بھی زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی کل جمع میں اگر دیکھا جائے تو بازار میں اٹھالیس کروڑ ڈالر کی بات اس سمیں ہے کہ اس سمیں اٹھالیس کلوڑ ڈالر کا بازار ہے اور دوہزار بیس تک یہ بڑھ کر کے پانچ سو سے چھ سو بلین ڈالر کا بازار ہونے کی بات اس میں ہے تو اس لیے سب کی نظریں اس پر ہیں چاہے وہ ہندوستان کے بڑے بڑے ویپاری ہوں کمپنیاں ہوں اور یا دنیا کی کمپنیاں ہوں آگے بڑھ کے اگر سوچیں ہم آگے والے آنے والے دنوں کے لیے تو آنے والے دنوں میں اگر ہم دوہزار پچیس کی بات کرتے ہیں اور یہ میکنسی کی جو ریپورٹ ہے اس کے آنکڑے ہیں تو ہندوستان کا رورل بازار جو ہوگا اس میں گروتھ جو ہے وہ تین در سمال چھے فیشتی کے ہاسپاس سے جو ہاؤسولڈ انکم جو لوگوں کی ہے ایکسپینڈیبل انکم جیسے بولتا ہے جسے کہ لوگ وائٹ گوڈز کھریدتے ہیں وہ ہوگی اور جبکہ دیش کی ایوریج پانچ دیشنل لب تین ہوگی اور اربن جو ایوریج ہے وہ پانچ دیشنل لب آٹھ ہوگی یعنی کیا واسطہ میں رورل بازار ایک میتھ ہے یا ریالٹی ہے اس کے اوپر آج ہم چرچہ کریں گے آپ سے ہی میں شروعات کروں گا کیا یہ میتھ ہے کیونکہ ایک طرف تو کلاوتی جو ہیں ان کے گھر جاتے ہیں راول گانتی یا کبھی اتر پردیش میں جاتے ہیں اور چھپر کے نیچے رات گزارتے ہیں اور ٹائلٹ بھی وہاں پر نہیں ہے ایک طرف تو وہ ایمیج ہے دوسری طرف ایمیج یہ نکل کے آتی ہے ہمارے آنکھوں سے کہ سب رورل بازار جو ہے وہ بہت بڑا بازار ہونے چاہ رہا ہے سچائی کہاں پر ہے سچائی یہ بھی ہے دونوں سچائیاں ہیں جیسے انڈیا میں اکثر ہوتا ہے کہ سچائی صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی کئی طرح کی سچائیاں ہوتی ہیں یہ دونوں طرح کی سچائی ہے انکریزنگ میں اگر آپ دیکھیں رول مارکٹس کی اہمیت بڑھ رہی ہے اور سائز اگر آپ دیکھیں یہ تو ایکچلی یہ کلیرلی آپ آپ نے جیسے آبادی کا نمبر کہیں جو اس نمبر سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ جو ٹوٹل اگر اسے آپ اگریگیٹ کریں ہر ایک چیز کو تو وہ مارکٹ بہت لارج ہے مگر کیونکہ یہ ڈسپرس مارکٹ ہے اس لیے انلائک جو شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ایک انگریت ہو جاتی ہے جبکہ یہاں یہ مارکٹ ایک بکھڑ جاتی ہے تو جب آپ اسے پورا انہیں آپ ایڈ اپ کریں تو وہ بہت سبسٹینشل بن جاتی ہے مگر اگر آپ اسی کے ساتھ اگر دیکھیں کہ کیا ہر گاہ میں اس طرح کی پرگتی ہو رہی تو وہ نہیں ہو رہی تو اس لیے یہ کلاوتی کا جو ایک پچر ہے وہ بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے مگر اسی کے ساتھ یہ سچائی یہ بھی ہے کہ جب ہم سارے مارکٹس کو اگریگیٹ کریں تو رول مارکٹس جیسے آپ ایف 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 میں دیکھیں تو پچاس پرتیشت سے اوپر کانٹریبوشن رول مارکٹس آتا ہے آپ ڈیوریبلز میں دیکھیں تو اس سے بھی جانا نمبر ہے ستر فیش دی شیمپو ہندوستان کا آج کل رول مارکٹ میں خپت میں آ رہا ہے تو یہ ایک ریفلیکشن دو چیزوں کا ہے ایک ہے ٹوٹل سائز کا اور دوسرا پچھلے ورشوں میں جو گروت آ رہی ہے وہ کنسسٹنٹ گروت آ رہی ہے اربن گروت زیادہ ہے رول گروت میں کئی کٹگری سے مگر کنسسٹنٹ طرح سے وہ گروت آ رہی ہے توبار.com